بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے کے بعد ابو فہر کیترینہ کے ساتھ مہوی گفتگو تھا باقی سب لوگ بھی وہاں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک مسلح جوان کھنکارتی ہوئے خیمے کے دروازے پر نامدار ہوا اور ابو فہر کو مخاطب کر کے گہن لگا امیر آپ نے جو ملا سکلیا اور افریقہ کے درمین پڑھنے والے جزیرہ کوسرا کے حالات جاننے کیلئے روانہ کیے تھے وہ لوٹ آئے ہیں اور ان کے ساتھ سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم کا چوٹا بطیجہ محمد بن عبداللہ بھی ہے اسے زبیر بن غوث کی جگہ سکلیا کا والے مقرر کیا گیا ہے اس خبر پر ابو فہر فوراں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا خیمے سے باہر نکلا باقی لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آئے تھے کیترینہ، تیورہ، بلارس اور لیوس اور لیونا سب خیمے سے باہر کھڑے ہو گئے تھے ابو فہر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سامنے کی طرف سے محمد بن عبداللہ اپنے کچھ ملاحوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا ابو فہر کو دیکھتی ہی اس کے چہرے پر گہری مسکرات نمودار ہوئی تھی اس لئے کہ محمد بن عبداللہ جو سلطان زیادت اللہ کا چوٹا بطیجہ تھا وہ ابو فہر کے بہترین دوستوں اور شایدائیوں میں شمار کیا جاتا تھا جب وہ قریب آیا تب ابو فہر نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو پیلا دئیے اس پر محمد بن عبداللہ بھاگا اور ابو فہر سے گلے مل گیا تھا ابو فہر سے علایدہ ہونے کے بعد محمد بن عبداللہ نے باقی سب لوگوں سے پرجوش مسافہ کیا کچھ دیر وہ کیترینہ اور تیورہ کا جائزہ لیتا رہا پھر ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کیترینہ کی طرف اشارہ کیا اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ میری بہن کیترینہ ہے اور اس کے ساتھ تیورہ ہے اور یہ ان کی ماں اور تیورہ کا مامو اور لیوس ہو سکتا ہے ابو فہر نے اچمبے کے انداز میں محمد بن عبداللہ کی طرف دیکھا کہنے لگا محمد بن عبداللہ میرے بھائی تمہیں کیسے ان لوگوں کی خبر ہو گئی ابن عبداللہ مسکراتے ہوئے بول پڑا ابو فہر میرے بھائی میں کافی دیر سے آیا ہوا ہوں اس کی بات کارتے ہوئے ابو فہر بول پڑا تو پھر میری طرف دیر سے کیوں آئے دیکھ میرے بھائی مجھے خبر ہو گئی تھی کہ تم دشمن کے تاقب سے ابھی ابھی لوٹے ہو اور کھانا کھا رہے ہو میرے بھائی نے اتنی جان فشانی اور محنت سے کام کرتے ہوئے دشمن کو بدترین شکست دی اور اس کے بعد کھانا کھا رہے تھے ایسے موقع پر میں کیسے مخل ہو کر تیرے بھی زہمت کا باعث بنتا میں چاہتا تھا کہ تو بالکل آرام اور پرسکون ماحول میں کھانا کھائے اس کے بعد مجھ سے ملے میں بھی کھانا کھا چکا ہوں لشکریم نے مجھے پورے حالات بتا دیئے ہیں کہ کیترینہ صرف تم ہی ہی نہیں بلکہ تم بھی کیترینہ کو پسند کرتے ہو اور انقریب تم دونوں کے نصفت ہونے والی ہے اور یہ کہ ابو رافے اور تیورا بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں میرے بھائی یہ تو کچھ زنی سے حالات تھے اب جو میں خبریں لے کر آیا ہوں وہ بھی غور سے سنو پہلی بات یہ کہ مجھے سلطان نے عارضی طور پر سکلیا کا والی مقرر کیا ہے اس لئے کہ سلطان اس وقت سخت بیمار ہے چل پھر نہیں سکتا سکلیا کا والی میرے بڑے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو مقرر کیا جانا تھا لیکن سلطان نے اسی اپنے پاس رکھ لیا ہے اس لئے کہ سلطنت کا نظم منسق چلانے کا میرا بڑا بھائی بہترین تجربہ رکھتا ہے اور پھر مزید یہ کہ افریقہ کے ویشی قبائل نے ایک بار پھر بغاوت کر دی ہے اور مسلمان علاقوں پر حملہ آبر ہونا شروع کر دیا ہے جہاں سلطان نے مجھے سکلیا کا والی مقرر کیا ہے وہاں میں تمہاری لئے سلطان کا یہ بھی حکم لے کر آیا ہوں کہ میرے یہاں پہنچتے ہی تم واپس افریقہ کا رخ کرو اور افریقہ میں اٹھنے والی بغاوتوں کو فروع کرو باغی قبائل کو خبر ہو چکی ہے کہ سلطان علیل ہے چلنے پھرنے سے قاصر ہے باغی یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو فہر سکلیا میں ہے اور انہیں زیر کرنے والی کوئی قوت افریقہ میں نہیں لہٰذا وہ اپنی منہمانی کر سکتے ہیں رہا سوال زبیر بن غوث کا تو اس کا پیغام بھی سلطان تک پہنچ گیا ہے اور زبیر بن غوث کو واپس افریقہ جانے کی اجازت مل چکی ہے اس کی جگہ میں سکلیا کا والی ہوں گا محمد بن عبداللہ کو کہتے کہتے رکھ جانا پڑا اس لئے کہ محمد بن سالد بور پڑا ابن عبداللہ امیر ابو فہر فیل فور تو یہاں سے روانہ نہیں ہو سکتے یہ تو یہاں آنے کے بعد آپ کو خبر ہو چکی ہے کہ بلدرم شہر سے باہر ہم دشمن کو بترین شکست دے چکے ہیں بیرونی قوتیں جو بلدرم شہر کے حاکم مسکولہ کی مدد کیلئے آئیں تھی وہ فرار ہو چکی ہیں لیکن ابھی بلدرم شہر پتا کرنا باقی ہے بلدرم شہر پر ہم آج سے حملوں کی اپتدا کرنے والے ہیں اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ امیر کو بلدرم شہر فتا کرنے سے پہلے نہیں جانا چاہیے اس لئے کہ شہر کے فتا کرنے میں امیر کی یہاں سخت ضرورت ہے ابو فہر کی واپسی کے متعلق سن کر کیترینہ اداس اور پریشان ہو گئی تھی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی ایک چور سی نگاہ ابو فہر نے اس پر ڈالی پھر محمد بن سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابن سالم تم فکر مند نہ ہو میں بلدرم پر قبضہ کرنے کے بعد ہی یہاں سے کوچ کروں گا بلدرم پر میں حملوں کی ابتدا توڑی دیر تک کرنے والا ہوں مجھے امید ہے کہ بلدرم ہمارے سامنے زیادہ دیر تک ٹہر نہیں سکے گا بہت جل ہم اسے فتا کریں گے شہر کا نظ منسق درست کرنے اور محمد بن عبداللہ کو سارے احوال بتانے کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا ابو رافے میرے ساتھ جائے گا ابو فہر توڑی دیر کیلئے رکھا پھر محمد بن عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ابن عبداللہ میرے بائی جو معاملہ اب پیش آنا ہے اس کے متعلق میں تمہیں تفصیل سے بتا دینا چاہتا ہوں توڑی دیر تک میں شہر پر حملوں کی ابتدا کروں گا وہ شہر کو پتا کرنے اور نظ منسق درست کرنے کے بعد میں اور ابو رافے یہاں سے پوچھ کریں گے ہمارے ساتھ محمد بن سندی اور ساتھ بن مسلم بھی اپنے آدھے بحری بیڑے کے ساتھ پوچھ کریں گے افریقہ جاتی ہوئے میں جزیرہ کوسرہ پر حملہ آور ہوں گا ابو فہر کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ محمد بن عبداللہ بول پڑا ابو فہر میں تمہیں جزیرہ کوسرہ کے حالات بتانا تو بول ہی گیا وہاں رومنوں نے بہت بڑی قوت جمع کر لی ہے یہاں سے تم نے جو ملا جزیرہ کوسرہ کا جہزہ لینے کیلئے بیجے تھے اگر وہ میری مدد نہ کرتے تو میں زندہ سلامت یہاں نہ پہنچتا جس وقت میں اپنی چند کشتیوں کے ساتھ افریقہ سے روانہ ہونے کے بعد سگلیا کا رخ کر رہا تھا تو راستے میں سمندر کے اندر گرشت کرنے والی رومنوں کی کشتیاں مجھ پر حملہ آور ہو گئیں بلا ہو تمہارے ملاہوں کا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا بڑے زوردار انداز میں انہوں نے ان پرشتیوں پر حملہ کیا اور انہیں مار بگانے میں کامیاب ہو گئے اور مجھے باحفاظت یہاں لے آئے ان ملاہوں سے تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے تم ان سے خود تفصیل جان سکتے ہو ابن عبداللہ سے ہٹ کر آنے والے ملاہوں کی طرح ابو پہر میں دیکھا ان سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے سوال پوچھنے سے پہلی ہی ایک ملاہ بول پڑا امیر محترم آپ نے ہمیں جس کام کیلئے بیچا تھا اسے ہم احسن طریقے سے مکمل کر کے لوٹے ہیں جزیرہ کوسرہ میں رومنوں نے واقعی ایک بہت بڑی قوت جمع کر لی ہے ان کے پاس بحری جہازوں کے علاوہ چھوٹی کرستیاں بھی ہیں جو ہمہ وقت سمندر کے اندر گرست کرتی رہتی ہیں تاکہ افریقہ کی طرف سے کوئی سکلیا کی طرف آئے یا سکلیا سے افریقہ کی طرف جائے تو اسے روک کر مکمل طور پر ناکابندی کی جائے ملا جب خاموش ہوا تب محمد بن سندی بول پڑا اس نے ابو فہر کو مخاطب کیا امیر محترم آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تو نہیں لیکن حالات ایسا رخ اختیار کر گئے ہیں کہ مجھے خود ہی بولنا پڑا ہے امیر جیسا کہ آپ کہے چکے ہیں کہ عادی بحری بیڑے کے ساتھ ساد بن مسلم اور میں آپ کے ساتھ روانہ ہوں گے امیر آپ کی سرکردگی میں ہم جزیرہ کوسرہ پر حملہ آور ہوں گے اور وہاں جو رومنوں کی طاقت اور قوت ہے اسے تباہوں پر بات کر دیں گے ساد بن مسلم عادی بحری بیڑے کے ساتھ یہاں واپس آ جائے گا اور میں آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے افریقہ جاؤں گا امیر یہ میری التماس ہے انکار مت کیجئے گا ٹکرائیے گا نہیں امیر محترم قسم خداوند قدوس کی آپ کی سلامتی ہم سب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے میں کسی بھی صورت آپ کو چوٹی چوٹی چند کشتیوں میں اکیلے افریقہ کا رخ نہیں کرنے دوں گا ابو فہر توڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر محمد بن سندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابن سندی فکرمند مت ہو جیسا تم چاہتے ہو ایسا ہی ہوگا جزیرہ کوسرہ پر رومنوں کی طاقت وقوت کو تباہ برباد کرنے کے بعد عادی بحری بیڑے کے ساتھ ساد بن مسلم یہاں لوٹ آئے گا اور تم میرے ساتھ افریقہ تک جاؤ گے ابو فہر رکا پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا محمد بن سندی میں تمہارے زی میں ایک اور کام لگا رہا ہوں جس وقت ہم اپنے عادی بحری بیڑے کے ساتھ یہاں سے کوچھ کریں گے تو تم تیز ربطار ملا افریقہ کی طرف روانہ کرنا لیکن یہ کام تم جزیرہ کوسرہ پہنچ کر کرو گے کیونکہ اگر تم پہلے ان کو روانہ کرو گے تو جزیرہ کوسرہ کے نواح میں رومن ان کی ناکابندی کر دیں گے جس وقت ہم کوسرہ پہنچیں گے کوسرہ کی ناکابندی کر لیں گے پھر تم ان ملاہوں کو افریقہ روانہ کرنا جیسا کہ محمد بن عبداللہ بتا چکا ہے کہ سلطان ان دنوں بیمار ہے اور ابراہیم بن عبداللہ ان کی تیمارداری میں مصروف ہے لہٰذا فضل بن یعقوب کو میرا یہ پیغام دینا کہ جس قدر لشکر تمہارے پاس ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دو ایک حصہ اپنے پاس رکھے ایک حصہ سوسہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ کر دے جب میں سوسہ پہنچوں تو آدھا لشکر سوسہ میں میرا منتظر ہونا ساہیے فضل بن یعقوب کو یہ بھی پیغام بجوانا کے سوسہ پہنچ کر میں اسی اپنی آمد کی اعتلاع کروں گا جو ہی میرا قاصد اسے بتائے کہ میں سوسہ پہنچ گیا ہوں وہ اپنے حصے کے لشکر لے کر باغی قوتوں سے نمٹنے کیلئے نکل کڑا ہو ساتھی اسے یہ بھی تنبیہ کرنا کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو کہ میں سیکلیا سے افریقہ میں داخل ہو چکا ہوں ظاہر ہے جب فضل بن یعقوب اپنے حصے کے لشکر کو لے کر باغی قوتوں کے خلاف نکل گیا تو باغی قبیلوں کے سب سردار سمجھیں گے کہ اکیلہ فضل بن یعقوب ان کے مقابلے پر آیا ہے ابو فحر توڑی دیر تک روکا اس کے بعد وہ کہتا چلا گیا تھا میرے عزیز میں نہ قیروان جا کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوں گا نہ فضل بن یعقوب سے ملوں گا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو باغی قبیل محتاط ہو جائیں گے میں روز روز کی یہ بغاوتیں آئے دن ان کی سرکشی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں میں فضل بن یعقوب کے ساتھ معاملہ تھائے کر لوں گا اسے کہوں گا کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ باغی قبیل کے لشکر کا روح کرے ظاہر ہے باغی قبیل فضل بن یعقوب کا مقابلہ کرنے کے لئے پیش قدمی کریں گے میں ایک انتہائی قدم اٹھاؤں گا میں سوسا سے سیدھا نمبا چکر کارتے ہوئے باغی قبیل کی نخلستانوں کا روح کروں گا ان کی آبادیوں ان کے گھروں کو اجارتا آگ لگاتا چلا جاؤں گا میں وہ سارے مسکن تباہ و برباد کر دوں گا جہاں سے اٹھ کر باغی مسلمانوں کیلئے درد سر بنتے ہیں اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں کوئی وحشی قوت افریقہ کے درست میں مسلمانوں کی خیراب بغاوت کڑی نہیں کر سکے گی اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا ابو فحر توڑی دیر کیلئے رکا پھر کہتا چلا گیا میرے عزیزو گو یہ انتہائی مشکل کام ہے سوسا سے باغی قبائر کے نخلستانوں تک ایک لمبا سفر ہے وہ لکھ دکھ سہرہ سے گزرنا پڑتا ہے لیکن مجھے یہ سفر کرنا ہے اور سہرائی ویرانیوں کو تیہ کر کے باغیوں کا سر کچھلا جا سکتا ہے جب میں باغیوں کی نخلستانوں کو تباہ و برباد کر دوں گا کچھ لوگوں کو چھوڑ دوں گا باقی کو گریفتار کر کے کچھ دور تک لے جاؤں گا جن کو چھوڑ دوں گا وہ یقیناً اپنے سرداروں کی طرف باغیں گے اور انہیں جا کے اے اطلاع دیں گے کہ میں ان پر حملہ عبر ہوا ہوں ان کی نخلستانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ان کی بیوی بچوں کو گریفتار کر کے لے جا رہا ہوں یہ خبر یقیناً ان کی لئے ناقابل برداش ہوگی فضل بن یاکوب کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ اپنی نخلستانوں کی طرف باغیں گے فضل بن یاکوب کو میں پہلے سے بتا دوں گا کہ جب وہ اپنی نخلستانوں کی طرف باغیں تو وہ ان کے پیچھے نکل کھڑا ہو دوسری جانب میں خود بھی ان کے گریفتار شدہ لوگوں کو چھوڑ دوں گا اور اپنی لشکر کے ساتھ اس سمت پیش قدمی کروں گا جس سمت سے وہ اپنی نخلستانوں کی طرف آئیں گے میں سامنے کی طرف سے راکھ روکر کھڑا ہوں گا سامنے کی طرف سے میں خود حملہ آور ہوں گا پھرشت کی جانب سے فضل بن یاکوب پہلے ہی ان کا تعقب کر رہا ہوگا اس طرح دو طرفہ حملے سے ہم باغی قبیل کے سرداروں کی علاوہ ان کے ہر لشکری کو پیس کر رکھ دیں گے دشمن کے نخلستانوں پر حملہ آور ہوتے وقت کسی عورت کسی بوڑے کسی بچے کو نقصہ نہیں پہنچایا جائے گا بس ان مسلح جوانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آئے دن ہمارے خلاف بغاوت انکڑی کرتے ہیں اگر ہم اپنا یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو افریقہ میں آنے والے دنوں میں کوئی قوت ہماری خلاف بغاوت کڑی نہیں کر سکے گی جب تک ابو فہر بوتا رہا سب ہما تنگوش ہو کر اسے سنتے رہے وہ خاموش ہوا تب محمد بن عبداللہ بول پڑا ابو فہر میرے بھائی تمہارا لائے عمل انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سود مند بھی ہے جو کچھ تم نے کہا ہے اگر اس پر عمل ہو گیا تو واقعی درستی افریقہ میں کوئی قوت مسلمانوں کی خلاف بغاوت کڑی نہیں کر سکے گی میرے بھائی اب جبکہ بلرم کے حاکم مسکولہ کی مدد کیلئے آنے والی بیرونی قوتوں کو تم شکست دے کر بگا چکے ہو اب بلرم کا تم نے کیا کرنا ہے ابو فہر کے چہرے پر مسکراہت نامودار ہوئی پھر وہ کہن لگا آپ میرے ساتھ آئیں سب چپ چاپ ابو فہر کے ساتھ ہو لئے تھے ابو فہر اس جگہ آیا جہاں نئی بننے والی مجنی کے رکی ہوئی تھی مجنی کے چلانے والوں کو اس نے حکم دیا مجنیگوں کو شہر کے قریب لائے جائے آنن فانن ابو فہر کے حکم پر مجنی کے درست کر دی گئیں ان کے قریب پتروں کے ڈیر لگا دیئے گئے جب ایسا ہو چکا تب محمد بن سالم اور سلمان بن آفیہ کو ابو فہر نے اپنے قریب بلایا پھر انہیں مخاطب کیا میرے عزیزو میں شہر پر سنگباری کی ابتداء کرنے والا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج ہی ہم شہر پناہ کا کوئی نہ کوئی حصہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس جگہ مجنی کے کھڑی ہیں وہاں محمد بن سالم تم بائے جانب اپنے حصے کے درست کر کے ساتھ مستعد ہو جاؤ سلیمان بن آفیہ تم دائے جانب رہو گے مجنیگوں کے سامنے اور پیچھے میں ابو رافے محمد بن سندی اور ساد بن مسلم رہیں گے اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئے گی وہ میں پہلے سے تم پر واضح کر دیتا ہوں جب مجنیگوں کی سنگباری سے شہر پناہ کا ایک حصہ توڑیں گے تو دو طرح کے رد عمل کی میں تبقہ رکھتا ہوں پہلا رد عمل یہ کہ دشمن چھپ اور خاموس رہے گا ہم سے صلاح کرنے کی کوشش کرے گا یا ہتھیار ڈال دے گا اس لئے کہ رات کے شب خون کے باعث ہم نے ان کی طاقت اور قوت کی کمر تھوڑ رکھی ہے مجھے امید ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا اگر میری امیدوں کی خلاف وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا دوسرا عمل یہ ہوگا کہ جو ہی فصیل چھوٹی ہے بدرم کا حاکم مسکولہ اپنی لشکر کے ساتھ باہر نکلے گا اور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا محمد بن سادم اگر مسکولہ تمہیں اپنا حدف بناتا ہے تو تم اس کے حملے کو روکنا پھرست کی طرف سے سلمان بن آفیہ ان پر حملہ آور ہوگا سامنے کی طرف سے میں حملہ آور ہو کر دشمن کو کچل کرنا دوں گا اور اگر مسکولہ سلمان بن آفیہ کو اپنا حدف بناتا ہے تو محمد بن سالم پھرست کی طرف سے تم حملہ آور ہونا سامنے کی طرف سے میں اس پر ٹھوٹ پڑوں گا اس طرح جو بھی صورتحال سامنے آئے میرے خداون کو منظور ہوا تو مسکولہ کی قسمت میں شکست اور زلط کی سوا کچھ نہ رہے گا محمد بن سالم سلمان بن آفیہ اور دوسرے سالاروں نے جب ابو فہر کی اس تجویز کو پسند کیا تب ابو فہر نے اپنے قریب پڑے نئے والی محمد بن عبداللہ کو مفاتب کیا ابن عبداللہ میرے عزیز تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو میں چاہوں گا کہ تم خیمے میں جا کے آرام کرو محمد بن عبداللہ کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگا ابو فہر میرے بھائی میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمہاری جیسی جنگی مہارت اور تجربہ نہیں رکھتا لیکن میں کوئی ایسا بوڑا نہیں ہوں کہ جا کے آرام کروں میں جوان آدمی ہوں یہی مسلح ہو کر اپنی لشکر کے اندر رہوں گا اس طرح میرے لشکرین کے حوصلے بھی جوان رہیں گے اور دوسرے تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے جنگ کا تجربہ بھی ہوگا میں تمہاری پہلو بپہلو دشمن کے ساتھ جنگ کروں گا تم بلکل بے فکر رہو محمد بن عبداللہ کا جباب سن کر ابو فہر خوش ہو گیا تھا محمد بن سالم اور سلیمان بن آفیہ کی طرف پلٹا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا تم ذرا دائیں بائیں اپنی لشکروں کو استوار کرو پھر میں اپنے کام کی افتدا کرتا ہوں سلیمان بن آفیہ اور محمد بن سالم حرکت میں آئے اور جس طرح ابو فہر نے کہا اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ مجنگوں سے ذرا ہٹ کر دائیں بائیں اپنی لشکروں کی صفحے باندھ کر کڑے ہو گئے تھے جب یہ کام ہو چکا تب ابو فہر مجنگ کے چلانے والوں کے پاس آیا اور ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیزو تم دیکھتے ہو شہر پناہ کے جس حصے کو ہم حدف بنانے لگے ہیں اس کے بائیں جانب محمد بن سالم اپنی لشکر کے ساتھ کڑا ہے اور دائیں جانب سلمان بن اپیہ ہے تمہارے پیچھے میں خود ہوں اب تم مجنگوں سے سنگ باری شروع کرو سنگ باری کچھ اس طرح کرنی ہے کہ پتر فصیل کی اوپر والے حصے سے برساتے ہوئے نیچے گرانا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فصیل کو اوپر سے گراتے ہوئے نیچے تک آنا اور فصیل کے کافی بڑے حصے کو تباہ ورباد کر کے رکھ دینا میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن بذرم کیلئے فیصلہ کن دن ہو بڑی تیزی اور صورت کے ساتھ میرے لشکر کی پشت کی جانب چلے جانا اور پڑاؤ میں جا کر آرام کرنا اس لئے کہ تمہارا کام ختم ہو چکا ہوگا اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا اور ہم اپنا کام خوب نبائیں گے اب دیر نہ کرو اپنے کام کی ابتدا کرو ابو فہر کے کہنے پر مجنگ کے چلانے والوں نے مجنگوں کو درست کیا پھر بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے شہر کی فصیل پر سنگ باری شروع کر دی تھی سنگ باری اس تیزی سے شروع ہوئی تھی کہ فصیل بری طرح بھول اٹھی تھی فصیل کے اوپر پہرہ دینے والے مسکولہ کے محافظ دنگ پریشان اور خواس باختہ ہو کے رہ گئے تھے توڑی دیر کی سنگ باری کے بعد فصیل کا اوپر والا حصہ ٹوٹنا شروع ہو گیا جب ایسا ہو چکا مجنگ چلانے والوں نے بڑی تیزی کے ساتھ نارے بلند کرنے شروع کر دیئے اب وہ نئے وال والے اور نئے جوش کے ساتھ فصیل پر سنگ باری کرنے لگے تھے یہاں تک کہ انہوں نے فصیل کا کافی بڑا حصہ توڑ کر زمین بوس کر دیا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ فصیل کا ایک حصہ گر چکا تھا لیکن کوئی رد عمل نہ تھا بلکل خاموشی تھی گرے ہوئے حصے کے بہن جانب محمد بن سالم دائیں طرف سلیمان بن آفیہ بلکل مستعید تھے سامنے ابو فہر بھی اپنی لشکر کی صفے استوار کر چکا تھا اور اس کے ساتھ محمد بن عبداللہ ابو فہر محمد بن سندی اور سعید بن مسلم بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے تھیار تھے مجنی کے چلانے والے ابو فہر کے لشکر کے پیچھے جا چکے تھے کچھ دیر خاموشی رہی پھر فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے کچھ لوگ نکلے وہ اپنے حاتوں میں سفید علم اٹھائے ہوئے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنوں آشتی کے خواہاں ہے ٹوٹے ہوئے حصے سے گزر کر سفید جنڈے اٹھائے وہ لوگ آگے بڑھے راستے میں ان کی ملاقات محمد بن سالم سے ہوئی انہوں نے ابو فہر کا پوچھا جس پر محمد بن سالم نے انہیں ابو فہر کی طرف روانہ کر دیا تھا خود اپنی لشکر کے ساتھ مستعید رہا تھا توڑی دیر بعد جب وہ سب ابو فہر کے سامنے آئے تب ان میں سے ایک ابو فہر کو مخاطب کرتی ہوئے کہنے لگا اگر ہم غلطی پر نہیں تو آپ مسلمانوں کے لشکر کے سالارے آلہ ابو فہر ہیں ہم یہ تسلیم کرنے آئے ہیں کہ شہر کے اندر جو لشکر ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہم امن و صلح چاہتے ہیں ابو فہر کچھ دیر تک انہیں بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر پوچھا تم لوگ کون ہو اور کس نے تمہیں بیجا ہے اس پر آنے والوں میں سے ایک بول پڑا ہم شہر کے معززین میں سے ہیں اور ہمیں شہر کے حاکم مسکولہ نے آپ کی طرف اروانہ کیا ہے ابو فہر کے چہرے پر عجیب سی مسکرہت نمودار ہوئی پھر اس نے پوچھ گیا خود حاکم شہر مسکولہ کہاں ہے وہ شہر کے اندر موجود ہے اس نے ہمیں آپ کی طرف اروانہ کیا ہے ابو فہر نے کچھ سوچا پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا تھا اگر یہ معاملہ ہے تو واپس چلے جاؤ میں تم میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں شہر کے حاکم مسکولہ سے جا کے کہو کہ وہ سلح کا جنڈا خود اٹھا کر اپنے امایدین کے ساتھ میرے پاس آئے جب تک وہ خود نہیں آتا میں سلح کی کسی بی پی اشکش کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا تمہارے جانے کے تھوڑی دیر بعد تک میں اس کا انتظار کروں گا اگر وہ نہ آیا تو اس کے نہ آنے کو میں اپنی خلاب بغاوت خیال کروں گا اور فصیل کے ٹوٹی ہوئی حصے سیدلش کر لے کر داخل ہوں گا جو بھی مسلح جوان ملا اسے قتل کر دوں گا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دوں گا ابو فہر کے اس فیصلے سے آنے والے عجیب سی شش و پانج میں پڑ گئے تھے کچھ دیر وہ صلاح و مشورہ کرتے رہے پھر ان میں سے ایک ابو فہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کی امیر آپ ناراض نہ ہوں ہم واپس جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ کا فیصلہ بہتر اور صائب ہے صلاح کی گفتگو کرنے کیلئے واقعی مسکولہ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا ہمیں امید ہے کہ بہت جل ہم مسکولہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اس کے ساتھ ہی وہ واپس چلے گئے تھے